نمشکہ دوستو آپ سب کا سواہد کرتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل جسٹکر میں تو آج کی سوڈیو میں ہم پی ایسٹرڈ کے جو اپ ڈیٹ ہے وہ لے کے آئے ہیں تو کافی سارے جو کینڈیڈڈ ہیں وہ بہت ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ جو پی ایسٹرڈ کا اگزام ہے پی ایسٹرڈ کا جو نوٹیفیشن ہے وہ جلدی ہی جاری ہو تو اس کے سمند میں جو احمد سر ہے وہاں پر جو پردرشن بھی کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی جو سرکار سے مانگ کی گئی تھی کہ جو پی ایسٹرڈ کا نوٹیفیشن ہے وہ جلد ہی جاری کیا جائے تو اس کے سمند میں بائیس فروری کو میٹنگ کے لیے ٹائم دیا گیا ہے تو اس کے سمند میں جو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس سے بات ہوگی تو ابھی تک بھی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے پی ایسٹرڈ کے بارے میں کوئی بھی نوٹیفیشن یا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے تو کافی سارے جو دو تین جو پی ایسٹرڈ ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے تو ابھی صرف جو 2019 کا پی ایسٹرڈ ہوا تھا تو اس کے بعد ابھی 2020 والا جو پی ایسٹرڈ ہے وہ ہونا ہے اس کے بعد 2021-22 والا اور اس کے بعد ابھی 23 بھی شروع ہو چکا ہے تو ابھی سبھی جو سٹوڈنٹ سے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں تو وہ سبھی دیپارٹمنٹ سے سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جلد ہی جو پی ایسٹرڈ کا اگزام ہے وہ لیا جائے کیونکہ جو ایٹیٹی کرڈر کی جو پوسٹیں ہیں پانچ یا نو سو چرنوے جو پوسٹیں ہیں ان کو بھی جو آن لائن اپلائی کروایا جا چکا ہے تو اس کا بھی جو ریٹرن ٹیسٹ ہے وہ آنے والا ہے تو سبھی کی کوشش ہے کہ ان کا جو پی ایسٹرڈ کا اگزام ہے وہ کلیر ہو جائے اور وہ بھی اس ٹیسٹ میں اپلائی کر سکے تو اس کے علاوہ جو اکتالی سو اکاسٹ ماسٹر گارڈر کی پوسٹیں ہیں ان میں بھی سارا کچھ پرسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے سبھی جو سٹیشن کے ریگارڈنگ جو بھی سارا پرسیس سے وہ ختم ہو چکا ہے بٹ ابھی بھی اکتالی سو اکاسٹ جو ٹیچرز ہیں ان کو جو سٹیشن ہیں وہ الوٹمیٹ نہیں ہوئے تو وہ بھی سنگرس جاری ہے تو اس کے سمند میں بھی دپارٹمنٹ سے مانگ کی جاری ہے کہ جلد ہی جو اکتالی سو اکاسٹ پوسٹیں ہیں فل کی ہو گئی ہیں ان کے جو سٹیشن ہیں وہ جلد ہی ان کو جاری کی جائے ان کو سٹیشن جو ہے وہ الوٹ کیا جائے ان کے جو آرڈر ہیں وہ جاری کا دی جائے تو ابھی پی ایسٹ کے ریگارڈنگ بہت سارے کینڈیٹ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں کیونکہ کافی سارے جو کینڈیٹ ایسے بھی ہیں جو لگاتار تین چار مہینے ہو چکے ہیں وہ لگاتار کوچنگ لے رہے ہیں کچھ سٹیڈنٹ ایسے بھی ہیں جو کسی آٹ آف سٹی میں جا کے جو کوچنگ ہے وہ لے رہے ہیں تو کافی سارے جو سٹیڈنٹ ہیں وہ اسی انتظار میں ہیں کہ کب اس کا جو نوٹیوکیشن ہے وہ جاری ہو اور ہم جو اگزام کی جو پریکٹس کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اور اگزام میں اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر کر سکیں تو ابھی تک فیلال کوئی بھی نوٹیوکیشن نہیں ہے تو جلد ہی جو نوٹیوکیشن ہے یا اس کے سبند میں جو بھی اپڈیٹ آئیگی سرکار کی طرف سے تو ہم بھی آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے جرور اپڈیٹ کروائیں گے تو فیلال ابھی بائیس فریوری کو میٹنگ ہے اب دیکھتے ہیں کہ بائیس فریوری کو میٹنگ میں کیا نکلتا ہے کیا سرکار جو ہے وہ پیسٹڈ کے ریگارڈنگ کوئی نوٹیوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے یا کب اس کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بارے میں بات کرتی ہے تو اب یہ ساری جانکاری جو ہے یا جو بھی اپڈیٹ ہے وہ بائی فریوری کو ہی نکل کے آئے گی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایسے ہی اپڈیٹ ہے نوٹیوکیشن آئے گا یا نہیں آئے گا یا کب ہوگا تو ہی ہم جو جانکاری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں یہی اپڈیٹ سے اسی طرح کی اور بھی اپڈیٹس جانکاری لینے کے لیے بنے رہے گا ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر دینا تو میلتے ہی نیکس جانکاری والی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند